موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیز زیدی میں ہوں اتا اللہ کلیم ہم دونوں آپ کے ساتھ مل کر ایک نیا مضمون سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ایک بڑا آسان سہل اور سمپل سا مضمون ہے انشاءاللہ آپ لوگ انجوائے کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں جناب کیا چیز نومیریکل انیلیسز جو آپ کے پاس پیچھے لکھاوا ہے یہ وہی مضمون ہے جو ہم نے پہلے کئی دفعہ پڑھا ہے کئی دفعہ دیکھا ہے لیکن اب ایک نئے طریقے سے نئے دھنگ سے اس کو ہم سٹڈی کریں گے جیسے آپ دیکھیں کہ نومیریکل لکھا ہے نومیریکل کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ نے ایفیسی کیا ہے میٹرک کیا ہے فیزکس پڑھا ہوگا آپ نے سٹیٹسز پڑھے ہوں گے تو اس میں بہت سارے نومیریکل کی ہوں گے نا یہ بھی وہی چیز ہے جو کہ ہم آج سٹارٹ کر رہے ہیں نومیریکل جتنی بھی آپ نے تھیوری پڑھی ہے چاہے وہ دیفرنسٹیشن میں پڑھی ہے چاہے وہ انٹیگریشن میں پڑھی ہے اور چاہے وہ آپ نے دیفرنشل ایکویشن میں پڑھی ہے یا لینیر الجبرہ میں تو آج ہم اس کو سب کو اکٹا کریں گے اور یہاں سے اس کا آغاز کریں گے کس کا؟ ایک نئے مضمون کا جس کا ہم نے نام رکھا ہے نومیریکل انیلیسز میں نے نہیں رکھا یہ بہت پرانا مضمون ہے جس وقت کے آپ بات کرتے ہیں نیوٹن کی بات کرتے ہیں لیگرانچ کی بات کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی اس مضمون کو سٹڈی کیا اور اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تو دیکھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اگلے پیتالیس لیکچر کے اندر نومیریکل انیلیسز پڑھیں گے آپ نے اس کو کسی دوسرے نام سے بھی دیکھا ہوگا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں فارملائز کرتے ہیں کیا کچھ کریں گے کیسے کریں گے جیسے میں نے بتایا آج کا لیکچر ہمارے پاس کیا ہوگا انٹرڈکشن کے بارے میں ہوگا کہ نیو امریکل انیلیسز کیا ہے کہاں سے آیا کس طریقے سے آیا اس کی کیا لوجک ہے اور اس کی اپلیکیشن ہوگا رہے کیا ہیں ڈاکٹر اطاولہ کلیم صاحب اور میں دونوں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کبھی میں اس کو پڑھاؤں گا آپ کو یہ میرے ساتھ ڈسکس کریں گے کبھی یہ پڑھائیں گے تو میں ڈسکس کریں گے کبھی ہم دونوں ساتھ پڑھائیں گے کبھی ہم دونوں الگ الگ اس سبجیکٹ کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت آسان سا مضمون ہے بڑا انجوائے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پینسل کاپی ہونی چاہیے اور جب آپ مضمون کمپلیٹ کریں تو آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی کمپیوٹر کی ایکسس ہونی چاہیے گھر پہ نہیں ہے تو آپ لیب میں دیکھ لیں لیب میں نہیں ہے تو آپ سیبر کیفے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ نے استعمال بھی کرنا ہے یعنی کہ اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہوگی جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بلکل جنا یہ جو کورسز ہم انٹروڈیوز کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا یہ ہم سٹوڈنٹس پہلے ہی ان ون فارم اور دی ادھر کر چکے ہیں سچ ایز سولوشنز آف لینئر ایکویشنز نون لینئر ایکویشنز یا اس کے بعد لینئر الجبرا کے کمپوٹیشنز سسٹم آف لینئر ایکویشنز ڈیفرنشل ایکویشنز ڈیفرنسیشن انٹیگریشن انیلیٹیکل فارم میں اگزیکٹ فارم میں یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں اور انہی الیمنٹری آئیڈیاز کو ہم اب نیمریکل ڈیٹے کے ساتھ نیمریکل فارمیٹ کے ساتھ ہم نے اسے کرنا ہے اس کیس میں ڈیفرنس یہ ہوگا کہ آنسر ایکزیکٹ نہیں آئیں گے آنسرز will be اپروکسیمیٹ آنسرز اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کس حد تک ہم آگے لے کر جائیں گے جی ڈیٹرکٹ صاحب تو جناب اگر آپ دیکھیں روزانہ جاتے ہیں آپ دکان کے اوپر اور دکان پر کوئی چیز خریدتے ہیں مثال کے طور سے اس کی قیمت ہے انہیں چاس روپے اور پانچ پیسے تو آپ کیا کرتے ہیں یا تو پچاس روپے کا نوٹ دیتے ہیں اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک روپے واپس کر دیتا ہے اس کی مرضی نہیں ہوتی تو آپ کہتا ہے کہ چینج نہیں ہے پھر لے جانا یعنی کہ انہیں چاس روپے اور پانچ پیسے اگر وہ ہر آدمی کو ایک روپے واپس کرے تو ہر چیز پہ اس کو کیا ہوگا پانچ پیسے کا نقصان ہوگا یا گھٹا ہوگا اور دن میں اگر وہ ہزار چیزیں بیچ رہا ہوگا وہی ہزار کونٹیٹی کے اندر تو آپ اندازہ رکھا لیں اس کو کوئی نفصان ہو سکتا ہے اس کے برعکس اگر وہ پچاس روپے کا نوٹ اپنے پاس ہی رکھ لے تو ہر چیز پہ ہر ایک آئیٹم پہ اس کو پچانوے پیسے کی کیا ہوگی بچت ہوگی پچانوے پیسے وہ اپنی جیمنٹ ڈالتا جا رہا ہے اگر شام تک وہ ہزار یونٹس اپنے پاس سیل کر چکا ہوگا تو آپ حساب کر لیں کہ کتنا پیسہ وہ بچا رہا ہوگا اس قسم کی کچھ چیزیں ہم یہاں پر سٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے جس کی روز مرہ زندگی کے اندر کافی اپلیکیشن ہے اور جھگڑا ہوتا ہے کبھی لڑائی ہوتی ہے کیوں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے کہ جب آپ نے اس سے کہا کہ جی انہیں چارس روپے پانچ پیسے کی چیز ہے تو مجھے ایک روپے واپس کرو وہ آپ کو کیا کرتا ہے پچانوے پیسے واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ پچانوے پیسے اس کے پاس پورے نہ ہو اور ہر دفعہ پچانوے پیسے وہ واپس نہ کرے تو اس میں پوچھ نہ پوچھ کبھی نہ کبھی کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے ان سارے جھگڑوں کو ایوائیڈ کرنے کے لیے ہم اس مضبون کو پڑھتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس ہو کہ یا ٹھیک ہے پانچ پیسے کی کوئی بات نہیں ہم اس کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن بعض وقت بھول جانا اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ بہت کوئی سینسٹیف سا ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کیلکولیشن ایکزر کرنی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کو یہ چھوڑنے والی بات نہیں آئے گی سٹارٹ کرتے ہیں جناب اپنا مضمون کیا مضمون ہے نومیریکل انیلیسز اب اس کے تین ڈیفرنٹ کمپوننٹس بھی ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ یہ لیکچر بنا رہے تھے یہ لیکچر جب ہم لوگ کو تیار کر رہے تھے تو ہم نے آپ اس میں ڈسکس کیا کہ کیا اس کے نام نومیریکل کمپونٹس ہونے چاہیے نومیریکل میتھرز ہونے چاہیے یا نومیریکل انیلیسز ہونے چاہیے تینوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں ٹھیک ہے نا یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں لیکن اس میں کچھ فرق بھی ہے جس وقت ہم سینتیس اٹھنیس لیکچر پہ پہنچیں گے اس کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا نام دیتے ہیں نومیریکل انیلیسز کیوں ڈاکٹس صاحب جو بلکل صحیح نومیریکل انیلیسز سے ہم اس کا نام دیتے ہیں لیکن اس کے مختلف نام انہی چیزوں کے مختلف آثورز نے اپنے کتابوں میں رکھے ہوئے ہیں جیسے ڈاکٹس صاحب نے کہا نومیریکل کمپیوٹیشن نومیریکل انیلیسز سائنٹیفک کمپیوٹیشن لیکن ہم اسے نومیریکل انیلیسز کا نام دیں گے اور اس کی جو سگنفیکنس ہے وہ اپنے پینالٹی میرٹ سیکشنز میں آپ کو ڈیمنسٹریٹ بھی کریں گے آپ کو ایکسپلین بھی کریں گے اور انیشیلی ایز وی بل سٹارٹ فرم دی انٹروڈکشن تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے ڈاکٹس صاحب نے بھی پہلے مثال دی کہ بہت ساری چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں جیسے پانچ پیسے کی مثال ہے بلکہ پریکٹیکل لائف میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم پیٹرول پمپ پہ جائیں اور چالیس روپے پچاس پیسے کا ہم نے گیس بھروائی یا پیٹرول بھروائی تو جو وہاں وینڈر ہے جو ریٹیلر ہے وہ باقی پیسے واپس نہیں کرتا ہے تو کسی ایک انڈویجیول کسٹمر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن ماثمیٹیکل کمپیوٹیشن میں اور بہت ساری اور انجینئرنگ اور سائنٹیفک کمپیوٹیشن میں انفیکٹ جتنی سفیسٹیکیٹڈ چیزیں ہوں گی ان میں یہ مائنر چیزیں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں میں آپ کو دو تین اگزامپل ضرور دینا چاہتا ہوں جو اٹ لیسٹ یہ بتائے کہ یہ جو سبجیکٹ ہم پڑھ رہے ہیں یا انشاءاللہ بھی پڑھیں گے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے یہ مائنر نمبرز اگر ہم انہیں اگنور کر دیں ان کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ان کو لک آفٹر کریں تو ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں ایک مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے انفیکٹ سائنٹیس رسرچ اس کے اوپر کرتے رہتے ہیں مستیکس ہوتی رہتی ہیں بڑے بڑے سائنٹیس سے جو ریزلٹس میں مین پاور اور ہیومن لائف نائنٹین نائنٹی سکس میں یورپین کمیونٹی نے ایریان فائیف کے نام سے ایک سپیس شٹل تیار کی پندرہ سال کی اس میں ریسرچ انوالو تھی سات بلین ڈالر اس میں خرچ ہوئے اس دوران اور ایک بلین ڈالر کی وہ پروڈکٹ تھی اور جس وقت وہ ٹیک آف کیا اس نے اپاوٹ فائیف سیکنڈز انٹو دی ایر اور یہ ایکسپلوڈڈیڈ تو وہ سارا کچھ جو محنت کی پندرہ سال کی آٹھ بلین ڈالر کا نقصان وہ ایک سیکنڈ میں ضائع ہو گیا کیا ہوا؟ سائنٹس نے انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی گئی کنسرنڈ سائنٹس کی کہ ایسے کیوں ہوا؟ معلوم ہوا جب انہوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ راونڈنگ آف ایرر میں چوبیس میں ڈیجٹ میں جا کے انہوں نے کوئی سمال مسٹیک کر دی تھی اور وہ سمال مسٹیک ریزلٹڈ ان دی ایکسپلوڈیڈ آف لیڈ ایرین فائیو یہ واقعہ نائنٹین نائنٹی سکس میں ہوا اسی طرح کی ایک مثال میں اور دوں گا کہ نائنٹین نائنٹی ون میں عراق اور کوئیت کی جنگ ہو گئی اس جنگ میں عراق نے سکڈ میزائلز یوز کیے اور امریکنز نے سعودی عرف سے پیٹریوٹ میزائلز یوز کیے جو انٹی میزائلز تھے اور وہ سکڈ میزائلز کے اٹیکس کو روکتے تھے لیکن ایک سکڈ میزائل پیٹریوٹ میزائلز سے بچ گیا اور اس نے ہٹ کیا جا کے امریکن بیس کو جس کی وجہ سے اٹھائیس آدمی مر گئے اٹھائیس امریکن فوجی مر گئے اور بے شمار آدمی زخمی ہوئے نقصان نہ لگ ہوا اگین دی سائنٹیس وانٹیٹ ٹو نو کہ باقی پیٹریوٹ میزائل تو کامیاب ہوتے ہیں یہ والا میزائل کیوں ناکام ہو گیا یہ کیوں نہیں روک سکا اور سکڈ میزائل کیسے اسکیپ کر گیا معلوم ہوا کہ اگین کمپیوٹیشن میں چھوٹا سا راؤنڈنگ ایرر ہوا جس میں ایز لیٹل ایز زیرو پوائنٹ تری فور سیکنڈز کا ایرر ہوا اور دیٹ سمال ایرر ریزلٹ ان اے کلوسل لائف جس کی وجہ سے امریکنز کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی اور ان کی سائنٹیفک ڈیوائسز پر بھی نیڈلیس ٹو سے کہ وہ ایرر اب ریموف کر دیا گیا ہے تو یہ ایک دو مثالیں ہیں جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت معمولی چیز کو سمٹھنگ دارڈ وی اگنور اگر ہم اس کو سائنٹیفک کمپیوٹیشن اگنور کریں تو اس کے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں so therefore we cannot afford to ignore these things اور اس وجہ سے ہم یہ سبجیکٹ کی سٹڈی کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر ان ڈیسیمل پوائنٹس کو ان نمبرز کو کس حد تک ہم انہیں اگنور کر سکتے ہیں کس حد تک ہم انہیں ٹالریٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم انہیں ٹالریٹ کریں یا اگنور کریں یا ریٹین کریں تو we ought to know کہ ہم کر کیا رہے ہیں we should know our limitations the parameters and the bounds جی ڈاکٹس صاحب ڈاکٹس صاحب نے باتشیت کی space rocket کی اسی طریقے سے اس کو لے کے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آپ اپنے دوست کو کہتے ہیں کہ یار کل کھانے پہ آ جانا وہ پوچھتا ہے کس وقت آ جاؤں کھانے پہ آپ نے کہا ایک بجے آ جانا اب جس وقت آپ پہنچتے ہیں تو معلوم آپ کے دوستوں موجود نہیں ہیں آپ انظار کرتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں آپ نے کہا کہ ابھی دو منٹ باقی ہیں ایک بجے میں دو منٹ شاید آ جائے گا اس کے بعد پھر انظار کرتے رہتے ہیں ایک بجے پانچ منٹ میں بھی نہیں آیا ایک بجے دس پہ میں بھی نہیں آیا ایک بجے پندرہ منٹ پہ ہنس تک آیا اور کہا یار چلو مجھے دیر ہوئی آپ نے بھی کہا ٹھیک ہے کھانا کھایا اور اس کے بعد چلے گا آپ بھول گیا کہ پندرہ منٹ وہ لیٹ آیا تھا کوئی بات نہیں آپ نے دو بجے واپس پہنچنا تھا جو پہلے آپ نے ایک گھنٹے میں کھانا کھانا تھا پہتالیس منٹ میں کھایا اور جو دیسے چل پڑے اب اس کو ذرا سا اور ذرا غور سے دیکھیں اگر اتفاق سے آپ ایک اچھے بزی ائرپورٹ پر ہیں اور جہاز نے ایک بجے لینڈ کرنا ہے اور ایک بجے وہ نہیں آتا ہے تو کیا ہوگا کیونکہ ایک بچ کر ایک منٹ پر تو دوسرے جہاز نے آنا ہے اور ہو سکتا ہے ایک بچ کر دو منٹ پر تیسرے جہاز نے آنا ہے اگر آپ کوئی بڑے بزی ائرپورٹ کی بات چیت کریں لندن ہیترو کی بات کریں دوبائی ائرپورٹ کی بات کریں سنگاپور ائرپورٹ کی بات کریں جہاں ہر منٹ کے بعد جہاز لینڈ کر رہا ہے یا ٹیک آف کر رہا ہے تو جو اگر جہاز لیٹ ہو جاتا ہے پندر منٹ تو افورٹ ہی نہیں کر سکتا کیونکہ پندر منٹ کے بعد پتہ نہیں اس کو کہاں کتنی دیر انسار کرنا پڑ جائے تو ابھی آپ کے پاس پندر منٹ کوئی انسگنیفیکنسی بات تھی آپ نے مائنڈ نہیں کیا آپ ناراض نہیں ہوئے دوست کے ساتھ ہس پیڑے لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں ایک منٹ کی بات جہاز کے لیے ایک منٹ بہت دور ہے اسی طریقے سے جو بات کیا اب اسپیس شیٹل جاتی ہے ایک منٹ میں تو کہاں پہنچ جائے گی وہ ٹھیک ہے نا آپ سوچیں کہ ایک منٹ کے اندر کہاں پہنچ جائے گی اسی طریقے سے جو آپ کے پاس موبائل فون ہے ایک منٹ میں وہ کہاں کتنے مطلب بات کی جا سکتی ہے کتنے اس کے اندر ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں کتنے ٹرانسمیشن ہوتی ہیں یہ ذرا سا سوچیں تو یہ ایک منٹ بڑا سگنیفیکنڈ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ سے بھی اور نیچے جائیں ایک سیکنڈ وہ بھی بہت زیادہ انبار آج کل تو باتیں ہو رہی ہیں نینو سیکنڈ کی ٹھیک ہے مایکرو سیکنڈ کی تو بات ختم ہو گئے نینو سیکنڈ کی بات چیز چل رہی ہے تو وہ کیسے یہ اسی وجہ سے کہ سائنٹسٹ نے یا میٹمیٹیشنز نے پہلے بہت زیادہ کلکلیشنز وغیرہ کی تھی جتنے بھی سبجکس آپ نے پڑے ہیں جتنے بھی آپ نے تھیوری پڑی ہے آپ نے پڑا ہوگا کلکلس اس کی بات چیز یہاں کریں گے لینیر الجبرا اس کی بات چیز یہاں کریں گے جو بھی میٹمیٹکس کا جس قسم کی چیزیں آپ نے پڑی ہیں کچھ ہمارا جو ٹائم پرمیٹ کرے گا ہم اس میں ڈسکس کر لیں گے باقی چیزیں آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے کسی انشاءاللہ موقع ملے گا تو نیکسٹ کورسز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اب اس کی مثال لے لیں یہ آپ کے پاس جو سکرین کی اوپر آیا ہے میں نے لکھا ہے کیا ہے روپیس ٹو پوائنٹ ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون یعنی دو روپے چودہ پیسے آگے آگے چلتا گیا ہے ٹھیک ہے نا اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو ٹو روپیس ٹویل پیسہ اگر خاری دو روپے بارہ پیسے کی بات ہے آپ کہیں گے دو روپے بارہ پیسے مجھے دے دیں اور دو روپے بارہ پیسے جو ہے آپ لے لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں لگا دوں تھوڑا سا تھاؤزنڈ یعنی کیا ہے ٹو پوائنٹ ون ٹو ٹری فور فائی سکس سیون تھاؤزنڈ تو آپ کیا کہیں گے جی ٹو تھاؤزنڈ ون ہنڈرین تو آپ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے کس کو نہیں چھوڑتے یعنی آپ کہتے کہ ٹوئنٹی ون ٹو ملین ون ٹوئنٹی تھاؤزن فور ہنڈرین ففٹی سکس پوائنٹ سیون زیرو یعنی کہ ہر چیز کو آپ لیتے یعنی وہ جو پہلے دیجٹس تھے آپ کے پاس امپورٹنٹ اور اہم اب بن گئے ہیں پہلے نہیں تھے پہلے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دو روپے بارہ پیسے مجھے دے دو باقی اپنے پاس رکھ لو یا چلو دو روپے دے دو بارہ پیسے بھی چھوڑ دیں تو یہ ذرا سی چیز جہاں پہ میں نے تھاؤزنڈ لگایا اور جہاں پہ میں نے ملین لگایا اس نے کتنا کمپلیکیٹ کیا یعنی کہ یہ جو نمبر سے نا یہ اگر پراپر پرسپیکٹیم میں رکھے جائیں تو اچھے لگتے ہیں اور اس کی اہمیت ہوتی ہے یہ اس حساب کتاب آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کسی سے بات چیت کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو زور سے بات کی مثال کے طور سے کسی کا نام سعید ہے آپ نے کہا سعید تو یہ ایک اچھے کہنے کے طریقہ ہے سعید بہت زور سے کہا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نہرازگی کے اندر وہی ایک ورڈز کو کس طریقے سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں سیم ٹھنگ یہاں پر بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ ہی آپ کے پاس y is equal to cos x ہے کسی وقت وہ بہت اہم روڈزہ کرتا ہے کسی وقت insignificant رہتا ہے یہ جناب چیزیں ہم اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ملینیم بگ کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکتیس دسمبر انیس سو انانوے ٹھیک ہے یعنی نانوے نائنٹین نائنٹین نائن تھرڈی فرد دسمبر اس کے بعد کیا نہ تھا فرس جنوری 2000 یعنی کہ وہ جو 20th century تھی وہ ختم ہو رہی تھی نائنٹین نائنٹین مارا تھا ٹھیک ہے 1000 ڈیئر کا چیز آنی تھی اس کے اندر کافی سارا مسئلہ ہوا کافی شور ہوا اس میں پاکستان نے بھی کافی کنٹریبیوٹ کیا دنیا کے دن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا کیا مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ہم ڈیٹس جو اسٹور کیا کرتے تھے کمپیوٹر میں تو ہم اپنی جگہ بچایا کرتے تھے ہم لوگ بھی کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور سے کہ جو میری ڈیٹس جو برد کیا ہے میرے کہتا تھا 19th july 49 یعنی 19th july انچاس کہہ دیا کوئی بات نہیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ انیس سو انچاس کبھی کسی نے سوچا نہیں تھے کہ انیس سو ختم بھی ہوگا اچانکہ 30 دسمبر کو یا اسے ایک سال پہلے لوگوں کو خیال آیا کہ یہ سال ختم ہوگا یہ صدی پوری کی پوری ختم ہوگی جس کے انہیں 2000 آئے گا ابھی سیپٹمبر 24,19,78 کو ہم کمپیوٹر میں کیسے سٹور کیا کرتے تھے جی 9,24,78 ہم نے دو ڈیجٹس بچا لیا کرتے تھے تاکہ کمپیوٹر کی سٹوریج وہاں پہ بچ جائے یہ ہم کرتے آ رہے تھے کرتے آ رہے تھے اسی طریقے سے 24,7,98 کمپ لکھا کرتے تھے 0,9,24,98 similarly 09,24,99 جو ہے وہ 24,7,99 کو ریپیزنٹ کرتا تھا اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ جو لکھا ہے 12,31,99 یہ کیا چیز تھی 31,1,99 اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے بعد جناب اگر اس 99 کے اندر ایک چیز ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا 0,1,0,1,10 اب یہ کیا چیز ریپیزنٹ کرتا ہے یہ کوئی ایک عجیب سی چیز ریپیزنٹ کرتا ہے یا اس کے دوسری پاسیبیلٹی یہ تھی کہ یہ آ جاتا ہے 0,1,0,1,20 یا اس کے ساتھ 0,1,0,1,0 اب یہ کافی ساری کنفیوین ہو رہی تھی کب ایئر 1999 میں ایئر 1998 میں تو اس کو ایک ملینیم بک کا پرابلم کہا گیا تھا کمپیوٹر سائنٹنس کمپیوٹر انجینئرس انہوں نے بہت کام کیا کیونکہ کس کس جگہ پہ یہ ڈیٹس سٹور تھی مثال کے طور سے میرے ہارٹ میں جو پیس میکر اگر لگاوا ہے اس کے اندر جہاز جو اڑا ہے اس کے اندر شپ جو جا رہا ہے اس کے اندر اس کو ہم نے ریکٹیفائی کرنا تھا تو جو اس وقت جن لوگوں نے انٹیلیجنٹ پروگرامنگ کی تھی انہوں نے سٹوریج کی کوئی فکر نہیں کی اور انہوں نے 1949 لکھا یا 1989 لکھا یا 1999 لکھا لیکن کچھ ایفیشنٹ پروگرامنگ تھے انہوں نے اس کو اگنور کیا اور اس جگہ پر پرابلمس آئی اور اس کو دو سال لگے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگا بڑی انرجی لگی بڑا پیسہ لگا لیکن کوئی اتنا سیریس فیٹرل ایکسیڈنٹ ہوا نہیں کیونکہ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا تھا جناب یہ ایک میں نے سوچا کہ میں بھی ایک اگزامپل بتاؤں آپ آگے اگر کچھ بتا لیں جی یس بہت اچھی اگزامپل ڈاکٹ صاحب نے بتائی اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایک دو اگزامپل اور ایڈ کرتا ہوں انہی نمبر کے معاملات میں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس نمبر کو ہم دیکھئے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بالکل اگنور کر دیں اور وہ کتنی اہم ہوتی ہیں ایف اسی میں آپ نے جنہوں نے فیزکس پڑھی ہوگی انہوں نے پلینکس کانسٹنٹ کا نام سنوا ہوا پلینکس کانسٹنٹ is a small number to the order of 10 to the power minus 26 اتنا کا چھوٹا نمبر ہے کہ ہم اسے practically zero گنتے ہیں لیکن اگر وہ ہم پلینکس کانسٹنٹ نہ لیں تو some of the very important equations of mathematics وہ complete نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے تو یہ بات ہے numbers retain کرنے کی کہ کس جگہ پر ہم کس نمبر کو importance دیتے ہیں کس جگہ پر کس نمبر کو ہم importance نہیں دیتے ہیں اور اسے ہم ignore کرتے ہیں بات آرہی تو ہو رہی تھی bug کی bug میں بھی کیا problem تھا کہ صرف دو digit last two digits were retained جبکہ وہاں اگر چار ہوتے تو یہ مسئلہ شاید کھڑا نہ ہوتا تو یہ bugs کا نام بھی بیچ میں use کیا گیا numerical analysis میں software programming میں یہ bug بار بار استعمال ہوگا اور ہم بھی شاید اس کو off and on کریں گے bug use کیا جاتا ہے عام طور سے اگر کوئی fault ہو programming میں software programming میں کیونکہ یہ جو ہم calculations computations کریں گے ان کے لئے programs لکھے جاتے ہیں in different languages مختلف قسم جو بھی computer languages کہلاتی ہیں ان میں اگر کہیں کوئی error آ جائے تو اس کو bug کا نام دیا گیا ہے اور وہ اس طرح سے یہ ہوا کہ 1949 میں کوئی wireless message آ رہا تھا تو wireless system میں بیچ میں کوئی کیڑا جو ہے وہ ان کے دو points کے درمیان آ گیا اور وہ detect نہیں ہو رہا تھا کہ یہ problem بگ بگ رہا تھے مجھے مجھے نہیں کرے میں نے بتایا سال دوں ایسا ہے کہ جو bank accounts ہیں اس کے اندر ہر سال کے آخیر میں کچھ profits calculate ہوتا ہے کسی جگہ پہ دسمبر کے آخیر میں ہوتا ہے کسی جگہ جون کے آخیر میں ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہم دو دفعہ کرتے ہیں ٹھیک نا یہ ہمارے پاس اگر bank account کو دیکھیں profit کیسے calculate کرتے ہیں as a matter of percentage ٹھیک نا 6% ملے گا 7% ملے 8% ملے تو تو ایسا ہوا کہ اگر آپ دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے 602.55565 یعنی یہ total آپ کو profit ملا تو آپ کیا کہیں گے 602.55 تو مجھے profit دے دو باقی کا profit اپنے پاس رکھ لو اب یہ ایک account میں سے یعنی کہ bank کے پاس کتنا پیسہ بچ گیا 0.00565 روپیز بچا ہے وہ کتنا روپیز بچا ہے that is 0.00565 روپیز بچا ہے یعنی ایک روپیہ کا 565 ہوا یا 555 ہزار ہوا ہیں حصہ اس میں بچا اگر material سے چیزیں اتنا پیسہ کیا کرے گا کوئی آدم ملے کے پیسے کبھی اتنا چھوٹا حصہ لیکن اگر ایک ہزار account ہو وہاں پر تو شاید پانچ روپے 65 پیسے بچ جائیں ایک ہزار اگر account ہو اگر ایک million accounts ہو تو کتنا 5650 روپے بچ جائیں جو کہ ایک significant ہے اس کے میں ایک بڑا اچھا سا واقعہ آپ کو بتاؤ جس وقت computer programming ہو رہی تھی ایک bank میں بڑا اچھا programmer موجود تھا اس نے ایسا کیا کہ یہ باقی پیسے تھے جو میں بتایا آپ کو .00565 یہ کیا کرتا تھا اس نے ایک الگ account کھولا اور وہ اپنا account تھا اس کے اندر پیسے ڈالتا رہ گیا bank میں جو اس طرح کی چیزیں تھی وہ اپنے account جمع کرتا گیا کرتا سال پیسہ نکالا اور کھا گیا پھر پیسہ نکالا پھر کھا گیا جس دن وہ ریٹائر ہو رہا تھا تو اس کو بڑی پریشانی ہوئی پریشانی یہ ہوئی کہ میں پیسہ ادھر ڈائیورٹ کر رہا ہوں اب میں تو یہاں نہیں ہوں گا پیسہ کہاں جائے گا میرے پاس اس کا ہوگی یا نہیں ہوگی اس نے کئی میلین ڈالر اس طریقے سے آسانی کے ساتھ کھا گیا اب جج کا کیا پیسہ تھا یہ ہم آپ کو کسی وقت بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چھوٹی سی سگنیفیکنٹ چیزیں ہیں اس کو کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں یہ انسگنیفیکنٹ کرتے ہیں جیسے انہوں نے دوان آتے ہیں ساڑھے گیارہ بجے ایک آد وہ آتے ہیں اور جو برات آتی کب آتی ایک ڈیڑھ بجے پتہ نہیں کھانا کس ملتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اور میں ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ نمیریکل انیلیسزم مضمون ہے اگزیکٹ نیس کا اور اگر ہم کہیں اسے اگزیکٹ نہیں رکھ رہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی ٹولرنس ہے ٹولرنس سے مراد یہ ہے کہ کتنی ڈیوییشن اگر ہو جائے تو ہم اسے ایکسپٹ کر سکتے وٹ ایکسپٹیبل وٹ ایکسپٹیبل 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 نہیں ہوتے یا جہاز کی مثال دی میں آپ کو ایک ریل واقعہ بتاتا ہوں کہ 1974 اخبار میں خبر آئی کہ پی آئیے کے جہاز کو ہٹ کرنے لگا تھا اسرائیل کا جہاز لینڈ کر رہے تھے ہیتھرو ائرپورٹ پر اور صرف 30 سیکنڈ کا وقفہ تھا درمیان میں 30 سیکنڈ کا وقفہ تھا اور پلین تھے ٹیکن آف تو رنوے کے اوپر آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹ جہاز ٹیک آف کر رہا ہے اور دوسرا جہاز ساتھ ساتھ ٹیکسی کر رہا ہے وہ بھی اسی کیوں میں ہے اس نے بھی فضاء میں جانا ہے اور then the news in the newspapers جو ان کے سیول ایویشن آثارٹی تھی انہوں نے بتایا کہ دونوں جہازوں کے درمیان 30 سیکنڈ کا وقفہ تھا اور ان کے بعد ان کے رستے الگ ہو جانے تھے آپ کو علم ہی ہوگا کہ جہاز کی کروزنگ سپیڈ تقریبا 600 ناٹیکل مائل یا 850 مائل آن گراؤنڈ ہوا کرتی اس کی ایکویلنٹ ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہوا کلوز دے ور لیکن 30 سیکنڈ ور کنسیڈ انف کہ دیر وز گیپ تو یہ جو ٹائم کی اگزیکٹنس ہے ہم اس کا خیال نہیں رکھتے بلکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری پریکٹیکل لائف میں بھی آپ میں ہم میں یہ بات پیدا ہو کہ جس وقت ہم کوئی نمبر بی اٹ ٹائم بی اٹ ایدر یونٹس ہم کہیں تو وہ اتنا ہی اگزیکٹ ہو پریسائز ہو پریسیجن ہو اور اگر وہ پریسائز نہیں ہے تو اس کی جو ویرییشن ہے اس کو بھی ساتھ ہم ایک کوالیفائیڈ سٹیٹمنٹ دیں اور ہم ساتھ بتائیں کہ اس میں اتنا فرق ہو جائے تو کوئی ڈسٹارمنٹ نہیں کریئٹ ہوگی اور صاحب یہ آپ نے جو کہا یہ 900 کلومیٹر میں پرابلی جو میں نے بتائی 900 کلومیٹرز کے 900 کلومیٹرز 600 نوٹیکل مایل جو اگر ہم گراؤنڈ مایلز کے گنے کیونکہ جو نوٹیکل مایل ہے وہ 1.15 گراؤنڈ مایل کے برابر ہوتا جناب آتے ہیں اپنے کورس کانٹینٹس کی طرف یہ تو باتیں ہو گئیں آپ کو دازہ ہو گیا ہوگا کہ سبجیٹ کتنا اہم امپورٹنٹ اور مزیدار ہوگا انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گی جس ہم بات چیت کریں آپ کے ساتھ تو بہت ساری پریکٹیکل لائف زیادہ ہوتی ہے آدمی اسی کو زیادہ دیکھتا ہے مثال کے طور سے کہ آج کل کا زمان ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ جو فون تھے پرانے کالے والے جس کو یوں کر گیا 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 تھے وہ تو شاید آج کل کم استعمال ہو رہے لیکن اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے آج بھی لینڈ لائن اتنے ہی اہم ہے جتنی کی موبائل ہے تو آتے ہیں جناب اپنے کورس کونٹینٹس کی طرح کیا کیا کچھ ہم ہم نے کچھ سیلیکٹی ٹاپکس جو بہت امپورٹنٹ رہے ہیں ہاں یہ اچھی بات آپ نے پوچھی کہ اس کورس کو کون کون پڑھ سکتا ہے کون کون دیکھ سکتا ہے کون 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 فالو کر سکتا ہے پہلی چیز کمپیٹر سائنٹس کے سٹوڈنٹس جو اپنا بیچٹرز کا پروگرام کر رہے ہیں جو کمپیٹر انجرینگ کر رہے ہیں تیلی کام انجرینگ کر رہے ہیں اور کور دسپلین پڑھ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پروگرام بی بی جسے کہتے ہیں بزنس ایڈمیسٹریشن ہے ماتمیٹکس ہے اور فیزکس ہے یہ سب کے لیے ایک مضمون ہے جو ہم پڑھائیں گے اس طرح سے کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ نے پہلے تھوڑی سی آپ کو نالج ہو ماتمیٹکس کی کونسی نالج جو ایفیسی لیول کی ہے تو آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں پہلا جو چپٹر ہوگا دو نالج ایکویشن جس کے اندر ہم باتشیت کریں گے کیو بائی کوڈرک یا کوٹک ایکویشن وغیرہ ہو سکتی ہیں وہ اس میں سٹیڈی کریں گے پھر تھرد چپٹر جو ہوگا سلوشن آف لینئر سسٹم آف ایکویشن یہ آپ نے اگر کمپیٹر سائنس کے سٹوڈن رہے ہیں یعنی انٹرپولیٹ بہت چیزیں کرتے ہیں پھر انٹرپولیشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو اچھا ہے جی بالکل ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹا آویلیبل ہوتا ہے لیکن ہمیں ایکسیک پوائنٹ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اس کو کس طرح سے سپیسیفائی کر سکیں تو ہم اس ڈیٹے کی بیسس پر ایک ایسٹیمیٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایک پٹیکولر پوائنٹ کے اوپر ایکس وائی گراف سے جو لوگ فیملیر ہوں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ پوائنٹ گراف پیپر پر ہیں اور ہم ایک سٹن انٹرول کے درمیان ایسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس گیون پوائنٹ کے اوپر کیا ویلیو ہوگی وہ ویلیو ہمیں معلوم نہیں ہے تو گیون ڈیٹے کے بیس پر ہم ایک ایسٹیمیٹ کریں گے اور جو اگر ہم ایسٹیمیٹ اگر جو پوائنٹ ہے وہ لائی کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم میتھمیٹیشن نے فارمولے بنائے ہوئے ہیں there is our میتھمیٹالوجی that has been developed over the work of number of years تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور ہم دیٹا پوائنٹ پوائنٹ اور ایسٹیمیٹ 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 نمبر جو نہیں نون تو اس جنب یہ انٹرپولیشن کی بات ہے یہ اہم اور سبجیکٹ ہے جس کو ہم سٹڈی کریں گے اس کے بعد ہم نومریکل دیفرنسیشن کی بات کریں گے اور ہم ڈسکس کریں گے دیفرنشل ایکویشن یعنی سلوشن نومریکل سلوشن آف آردنری دیفرنشل ایکویشن یہ ٹاپکس ہیں ہمارے کورس چلتا جائے گا ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا ہے کہ تھوڑا سی کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی آپ کو ضرورت پیش آئے گی اور بلکہ کرنا چاہیے آپ کو کیونکہ یہاں پر وہ چیزیں جو ابھی تک آپ پڑھتے آئے ہیں اس کے پریکٹیکل اپٹیکیشن آپ کو نظر آئے گی اگر کمپیوٹر پروگرامنگ کریں گے تو بڑا اچھا ہو جائے گا اس کے بہت اچھے پیکیجز بھی ملتے ہیں آپ ان سے بھی سالو کرنے کی کوشش کریں تو یہ تین چار طریقے کاریں جو کہ کاؤنٹر چیک کیے جا سکتے ہیں تو یہ جناب چپٹر نوٹس آپ کے پاس ہینڈ آؤٹس آپ کو بھیج دیں گے کچھ نہ موقع ملے تو ہمیں ای میل بھی بھیجئے گا کوئی پروگرام سائیں تو آپ جیسے پتہ ہے یہ سارے کے سارے لیکچر آپ کے پاس کیسے آرہے ہیں جی ورچول انیورسٹری گورنمنٹ آف پاکستان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یہ گورنمنٹ کا بڑا اچھا پروگرام ہے جس کے تحت آپ کو سارے لیکچر آپ کے گھر پہ دور سٹپ پہ موجود ہوتے ہیں ہم لوگوں کو دیکھئے جس وقت ہم نے پڑھاتا تھا ہمارے لئے کتنی مشکلات تھیں بہت دور دور جا کے پڑھنا پڑتا تھا بہت ایک آدھ لوگ ایکسپرٹ آج بھی ایک آدھ ہی ہیں لیکن اس ٹکنالوجی کی مدد اس سے آپ کے پاس گھر پہ یہ چیزیں محصر ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں اپنے ملک کا شکر ضرور ادا کریں جناب سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ون سے جس میں ہم انٹرڈکشن کریں گے بس میں تھوڑا سا ذرا اس میں ایڈ کرنا چاہتا تھا ابھی اکسیم نے بتایا کہ ہم آپ کو چاہیے سٹوڈنٹس کو کہ وہ کمپیوٹر پروگرامنگ کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کریں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جہاں پر مناسب ہوگا وہاں آپ کو کچھ سامپل پروگرام اٹلیس فلو چارٹس ان کے دیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے بھی ان کے اگزیکٹ پروگرام بھی ہم ہینڈ آؤٹس میں دے دیں گے جو آپ اپنے اپنے کمپیوٹر پر پریکٹس کر کے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ان کمپیوٹیشنز کو کمپیوٹر پر کس طرح سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اور واقعی یہ اگر آپ کچھ سال پہلے کے مقابلے میں آج کی سہولتیں دیکھیں تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ورچوال یونیورسٹی نے اور گورنمنٹ پاکستان نے آپ کے لیے کیا کیا سہولتیں دیں کہ آپ کے گھر پہ بیٹھے آپ یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پڑھ سکتے نہیں تو پرانے وقتوں میں اگر آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں بیس بیس میل پیدل جا کے اور وہ اسکولوں میں جاتے تھے اور پڑھتے تھے جی آپ بتانے لگے جی جناب آگے چلتے ہیں اپنے پہلے چپٹر کے اوپر جیسے میں نے بتایا کہ ہم کھاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں ویری بیگننگ بالکل ہم شروع سے سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے چیز نمبر سسٹم جب بھی ہم پیڈکس کی بات کرتے ہیں جب بھی ہم کسی بھی سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں جس کے اندر کلکولیشن انوال ہوئے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے نمبر سسٹم کی ہم بات چیت کرتے ہیں میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کور کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہم آج کل اپنے ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے ڈیسیمل سسٹم وغیرہ تھوڑا اس کے بارے میں ہائلائٹ کریں ڈیسیمل سسٹم میں ہم بیسیکلی نائن ڈیجٹس کا ٹین ڈیجٹس کا استعمال کرتے ہیں جو نمبر ہیں زیرو ون ٹو ٹری اپ ٹو نائن ان کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے نمبر کو کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس گیارہ سو پچیس نمبر ہے اور ہم نے اس کو ڈیفرنچیٹ کرنا ہے تو یہ نمبر ہیں ایک ہزار پھر ایک سو پھر بیس پھر پانچ تو یہ سارے ڈیجٹ فور ڈیجٹ پر مثلا تھاوزنڈ ہے پھر تھرڈ ڈیجٹ کے اوپر ہمارے پاس ہنڈرڈ ہے پھر سیکنڈ ڈیجٹ پر یا ہنڈرڈ ڈیجٹ بھی اس کو بعض اوقات کہتے ہیں وہ ٹو ہے ٹوئنٹی ہے اور لاسٹ میں سنگل ڈیجٹ پر فائیف ہے توٹل گوز ٹو گیارہ سو پچیس تو اسی طرح سے اگر ہم نے ڈیسیمل سسٹم کی بات کرنی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی نمبر کو ان ٹرمز آف فریکشن ڈسکرائب کرنا ہے جیسے ٹین پوائنٹ سکس فور ٹری ٹو تو ٹین پوائنٹ سکس فور ٹری ٹو is taken on the bases of to the bases of ٹین یہ جو بھی میں نے آپ کو مثال بھی دی پہلے یہ دی ہے on the bases to the base of ٹین لیکن پرانے زمانے سے mathematical اور algebraic mathematics میں اور other computations میں کئی قسم کے bases use کیے گئے جس میں دو چار آٹھ اور ٹین زیادہ commonly use ہوئے اور ہمارے daily routine میں ہم basically numbers use کرتے ہیں to the base 10 all the numbers in our normal routine that we count or we do all our transactions go to the base 10 ہوتے ہیں لیکن computer systems کے لیے یا اور specific use کے لیے بعض اوقات ہمیں دوسرے bases بھی use کرنے ہوتے ہیں اس بات کو ڈاکٹر صاحب آگے چلائیں ایسا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کہی تھی اس کو آگے لے کے چلتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 1125 روپے اب 1125 روپے اگر آپ نے کسی کو دے نہیں تو کیا کرتے ہیں آپ 1000 کا ایک نوٹ دیتے ہیں ایک سو کا نوٹ دیتے ہیں دس دس کے دو نوٹ ہمارے روزانہ کرب استعمال کرتے ہیں ٹرانزیکشنز کے اندر روزانہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کلینڈر دیکھیں تو اس کے دن کیا ہوتا ہے اس کے اندر تو 24 گھنٹے کا ایک دن ہوتا ہے کچھ مہینے تیس دن کے ہوتے ہیں کچھ اکتیس کے ہوتے ہیں کچھ جو روز مرہ کا حساب کتاب ہے اس کے علاوہ جو کمپیوٹرز آئے ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے ایک نیا نظام آیا جس میں بائنری بائنری کیا چیز ہے یس یا نو بسیکلی الیکٹرونک سگنل ہے جو ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کیا ہے آپ کے پاس یا یا نو ہے آن ہے آف ہے زیرو ہے یا ون ہے اب اگر آپ کے پاس فور لکھا ہے تو فور بسیکلی کیا چیز ہے یہ ایک ڈیسیمل سسٹم کے اندر ہے اشاری نظام ہے جس کے اندر آپ کے پاس دس ڈیجن ہوتے ہیں کان سے زیرو ون ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن نائن کے بعد دوبارہ سے ون زیرو ٹین جو آتا ہے وہ ون زیرو پہ آئے گا تو سب اس میں ریپیزنٹ کیا جا سکتے ہیں کمپیوٹر کا جو نظام ہے اس کے اندر بائنری نظام ہوتا ہے جس صرف دو زیرو ون زیرو ون اس کے بعد آپ جتنے بھی نمبر ہیں آپ اس کو ٹرانس فارم کر سکتے یہ وہی بات میں کر رہا ہوں جو آپ نے ساتھویں آٹھویں میں کیا تھا اور اس کے بعد جب کمپیوٹر سائنس پڑھنا شروع کیا ہوگا تو یہ چیزیں کیوں گی یعنی ایک سسٹم سے آپ دوسرے سسٹم میں کیسے ٹرانس کرتے ہیں یہی چیزیں آپ کے سکرین کے اوپر ہیں for the completeness ہم نے کہا یہ یہ پر لگ دیں آپ کو پہلے پتہ ہے لیکن اس کو جلدی سے ایک دفعہ ریوائز کر دیں ریویئن اچھا رہتا ہے تاکہ ذہن فریش ہو جائے اور وہ چیز اچھی لگتی ہے جو جس معنوس ہو دیکھ لیتے سب سے پہلے کیا ہے in our daily life we use numbers based on the decimal system this is what I said just now next in this system we use 10 symbols 0123 456 789 اگر اس کے بعد next چلتے thus when a base n is given we need n different symbols اب یہ چیز ایک different ہے کہ اگر آپ کے پاس base numbers چاہیے decimal system base 10 تھی اس میں آپ 10 numbers چاہیے تھے binary میں نے بات کی اس کے اندر 2 آپ چاہیے 0 اور 1 اس طرح سے n اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ کتنے چاہیے 0 سے start کریں گے اور last number n minus 1 ہوگا کیونہ آپ صاحب نے ٹھیک کہا ہے جو end numbers ہو گئے تو end numbers کی بات ہو رہی میں ایک اور تھوٹی سی example دینا چاہتا ہوں یہ basis کی بات کر رہے تھے practical life میں تو ہمارے 10 ہی چلتا ہے لیکن اگر کبھی آپ دہاتوں میں جائیں اور وہاں دیکھیں تو بہت سارے پرانے زمانے کے لوگ وہ ابھی بھی in terms of ڈھائی in terms of بیس اس طرح سے counting کرتے ہیں مثال کے طور پر میں ایک بار گاؤں میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا وہ انہوں نے کہا کہ فلانی چیز کتنے کی خریدی تو انہوں نے کہا دس بھی ہیں اب دس بھی ہیں means he meant to say کہ 10 times 20 تو دو سو تو اس نے جو اپنا بیس بنایا وہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ 20 کے یونٹس میں کاؤنٹ کر رہا ہے تو اس لیکن ہمارے اور ان فیکٹ ورڈ وائی اب بیس 10 ہی رہتا ہے اور فور کمپیوٹر سیکھ کیونکہ وہاں پر سگنل صرف آن اور آف میں آتے ہیں تو بائنری سسٹم بھی کل آتا ہے کہ ہم اس میں صرف دو یونٹس میں کاؤنٹنگ کرتے ہیں but in سم ادھر سم سپیسیفک کیسز دیفرنٹ یونٹ دیفرنٹ بیسز بھی لیے گئے ہیں اور ان میں کمپیوٹیشن کی جا سکتی ہیں مگر یہ دیکھا گیا پریکٹس نے بتایا کہ ڈیسیمل سسٹم جس کا بیس 10 ہے وہ سب سے آسان ہے کمپیوٹیشن کے لیے اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا گیا اور کمپیوٹر جو سب سے زیادہ آسان ہے وہ بائنری سسٹم ہے فور ریپیزنٹیشن آف نمبر فور کمپیوٹیشن فور آل آور کالکولیشن اور آرتمیٹک اور سو آن جی ڈاکٹس آپ نے بلکہ ٹھیک کا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور یہ بچے ہیں ہمارے جو آج کل کے ان کو بتاتے چلیں کچھ ہماری پروریڈیشن ہوتی تھی جس کے اندر دھڑی اقلاف استعمال ہوا کرتا تھا دھڑی کے مطب پانچ کلو یا پانچ سیر کی بات ہوا کرتی تھی پھر آدھا دھڑی پھر اس کے بعد سوا سیر دھائی سیر پھر پانچ سیر اور اس کے بعد آٹ سے ملٹی پلائی کر کے ایک من اور پھر ٹرنو اگرہ کی بات چیت ہوتی تھی تو یہ بھی جناب ایک ہم بھی چلتا ہے لوگ بھڑی کے ساب سے بات چیت کرتے ہیں تو لیکن ہم نے بتایا ہے آپ کے پاس بائنری سسٹم ہوتا ہے octal سسٹم ہوتا decimal سسٹم ہوتا اور hexadecimal سسٹم ہوتا یہ آپ دیکھیں گے اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہوگئے ہیں 8 bit کمپیٹر سے آگئے ہیں 16 bits کی بات چیت ہو رہی ہے یہ ایک جنرل طریقہ ہے کہ کوئی بھی نمبر ہے اس کو آپ کیسے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں میں نے بتایا تھا 1125 کو کیسے کر سکتے ہیں کہ 1 into 1000 1 into 1000 10 to the power 3 plus 1 into 100 plus 1 into 10 to the power 2 plus 2 20 جیسے کہ 2 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0 1 125 آپ کیسے لگ سکتے ہیں 1 into into 10 to the power 2 پھر اس کے بعد 2 into 10 to the power 1 plus 5 into 10 to the power 0 اگر آپ کے پاس 10 کی بجائے آپ کے بعد base 2 ہوتا 2 لگ دیتے 4 ہوتا 4 لگ دیتے 10 ہوتا 10 لگ دیتے n ہمارے پاس ہے تو یہ آپ کے پاس جنرل representation ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو a is equal to am n to the power m plus am minus 1 n to the power m minus 1 and so on so forth last میں کیا جائے گا plus a not and so on so forth یہ چیز in binary system n کو replace کر دیتے 2 کے ساتھ یہ 2 لکھا ہے اگر 2 کی جگہ octal system ہوتا تو آپ 729 کو کیسے لکھیں گے وہ لکھ دیا ہے 1 into 10 to the power 3 plus 7 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to power 1 and plus 9 and so on so forth ٹھیک ہے ڈھیک ہے صاحب یہ ٹھیک کر رہا ہوں جو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں جی اور exactly وہ چیزیں match کرتی ہیں جو جس طرح انہوں نے بتایا دکھر صاحب نے پہلے بھی کہ 1729 if considered in terms of the number to the base 10 تو آپ دیکھیں کہ 1 کو multiply کیا ہے 1000 سے پھر 7 کو جو نیکس نمبر ہے وہ کیونکہ 100 position پر آتا ہے تو اس کو multiply کیا ہے 100 سے یعنی 10 to the power 2 اور اسی طرح سے آگے باقی taking the total تو اسی طرح سے کوئی بھی number ہو general number بھی ہو تو اس کی representation ہم نے پہلے دکھائی a in terms of n اگر numbers to the base n اور اگر کوئی اور base ہو اگر 2 ہو تو اس کی جگہ 2 لکھ دیا اور اگر 8 ہوگا تو 8 لکھ دیں گے and so on so any number can be represented in terms of the bases which we require لیکن obviously ہم وہی number use کرتے ہیں جو ہمارے کام کا ہے جس سے ہمیں فائدہ ہو the other number though they can be written but we ignore them جو جناب آگے چلتے ہیں اب یہ ہمارے پاس لکھا ہے while the decimal equivalent of binary number 10011001 is this یہ ہم نے آپ کو number 10011001 یہ بیسکلی کیا چیز ہے binary کے اندر اگر آپ اس کو change کرنا چاہئے decimal میں change کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے پاس جواب ہے 1.1953125 اس کو calculate کر لی جائے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا آگے چلتے ہیں quickly ایک آدھ اور دیکھ لیتے ہم نے یہ بتایا ہے کہ electronic computer جو ہوتے ہیں وہ کیا اس کے اندر binary ہوتا ہے 0 اور 1 یہ آپ کو زیادہ پتا ہے لیکن میں نے یہاں پہ ایک statement لگ دی ہے آپ دیکھ لی جگہ یہ کسی وقت کام آ جائے گی اس میں ہم نے bits کی بات کریں گے بائٹس کی بائٹس 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 کی بائٹس بائٹس کی بائٹس بائٹس کی بائٹس کی بائٹس کی اس طرح میں کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو data enter وہ decimal میں وہ بائٹس کرتا ہے بائنری کے اندر اور اس کے بعد ہمیں جو جواب دیتا ہے وہ بھی کس کے اندر دیتا ہے decimal کے اندر جواب دیتا ہے بائنگ اکاؤنٹ جو آپ کو ملتے ہیں آپ کے بعد جو statement آتی ہے وہ decimal کے اندر آتی ہے ٹھیک ہے تو input output کے مثال ہم discuss کریں گے اب یہ چیز ہے conversion of decimal number 47 into its binary equivalent اگر آپ کے پاس 47 ہے تو اس کا binary number کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا وہ آپ calculate کر لیں بڑا سان سا طریقے کار ہے اور 47 کا equivalent آئے گا 101111 to the base 2 کے binary ٹھیک ہے یہ just a revient آموخت ہے refreshing ہے اب اس طریقے سے اگر آپ کے پاس 0.7625 ایک decimal fraction ہے اور اس کو آپ نے binary equivalent کرنا ہوگا تو کیا ہے گا اس کو بھی اس طریقے سے calculate کرتے جائے اور ultimately آپ ہوں اب یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ 59 کو base 10 اگر آپ کے پاس ہے اس کو binary میں change کریں اس کے دو process آئیں گے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد آکٹل میں کرنا ہے یہ آپ سمجھدار ہیں ڈائیٹلی کر سکتے ہیں یا اگر میری طرح آئے تو میں کیا کرتا ہوں binary کو پہلے میں decimal میں کرتا ہوں decimal کو دوبارہ سے میں octal میں لے جاتا ہوں یا اگر octal دیا ہو zero double one یعنی double one zero double one کا بھی لکھا ہوگا تو آپ دیکھ دیجئے گئے کہ 59 ہے اس کو پھر hexadecimal میں calculate کیا تو ہمارے پاس 73 آیا یہ خیال رکھئے گا کہ hexadecimal میں چینج کریں یہ سوری hexadecimal میں نہیں یہ octal میں 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 کیا octal میں جب کریں eight تک نہیں جاتے seven تک جاتے decimal میں nine تک جاتے ten تک نہیں جاتے and so on so forth جناب یہ چیزیں تھیں بیوکر صاحب ہم نے کوشش کی ہے بتانے کی آج ہم نے کیا کیا یعنی آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے اور numerical analysis کیا ہوتا ہے اس کی significance کیا ہے ان میں کن چیزوں کی utilization ہے تو آج صرف actually introduction بس کی گئی اور جس میں اس بات کی اہمیت ہم نے ان پر واضح کی کہ ان numbers میں ان کی significance کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے number small decimal that we cannot ignore اور ہم نے ان کا بھی فیال کرنا ہے جناب جب ہم پڑھاتے نا ساتھی آٹھری میں چھڑی میں تو سب سے پہلے بچہ سوال پوچھتا ہے الجبرے میں کہ x کان سے آگیا سر آپ تو بات کر رہے ہیں مزدوروں کی بات کر رہے ہیں آپ پیسو کی بات کر x کان سے آگیا آج آپ سوال کریں گے کہ یہ number کان سے بات آج ہم کیا کریں گے اس کو دوبارہ سے چینج کر رہے ہیں واپس آرہ ہیں numbers کی طرف اور ان numbers کو signify کریں اس کی ہم دیکھیں گے جناب آج کا lecture تو مزدار آرام سے ہو گیا لیکن ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جا کرنا ہے یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھی جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے اس کو دیکھ لیجئے گا کس کی بات کی تھی دیفرنسیشن کی بات کی تھی کس کی بات کی ہے انٹیگریشن کی بات کی کس کی بات کی ہے لینیر ایکویشن کی بات کی نون لینیر ایکویشن کی بات سسٹم آف لینیر ایکویشن کی بات کی بلکل سسٹم آف لینیر ایکویشن کی بات کی اور ہم نے ایک لفظ یہاں پہ نئے استعمال کیا ہے جو ہے انٹرپولیشن جو شاید سٹیٹسز والوں نے پڑھا ہوگا اور دوسری کوئی سائنس پڑھا ہوگا لیکن یہاں ہم نے میتماٹکس میں پہلی دفعہ استعمال کیا ہے جو ہم امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انجوائے کریں اور ہم دونوں کوشش کریں کہ اس کو مور پلیزنٹ بنائیں اور اس میں زیادہ انٹریسٹرن ایکزامپلز دیں تاکہ آپ کو اس میں موٹیویشن ملے اور آپ اس کی ریال لائیف اپلیکیشن دیکھ سکیں اجازت لیتے ہیں جی اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جنیف زہری اور دفتر قلیم صاحب کے ساتھ بلقات ہوگی اللہ حافظ اسلام موسیقی